اسلام علیکم و علیکم ڈو ڈا ٹی ایکس پی چینل دوستو کیسے ہیں آپ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم کمرشل بینک آف طبائی کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر ہم اس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اور کیا کیا چیزیں چاہیے اس چیز کے بارے میں ہیں تو سب سے پہلے آپ کی جو ایج ہے وہ ٹونٹی ون سے اوپر ہونی چاہیے اور دوسرا آپ کی جو سیلری ہے فائف تھوزنڈ ہے تو بھی چلے گا اگر فائف تھوزنڈ سے زیادہ ہے تو بیسٹ ہے اور فائف تھوزنڈ ہے تب بھی چلے گا اس سے کم والے آئی ایکاؤنٹ اپلائی نہیں کر سکتے اور ریزیڈنس ویزا ہونا چاہیے ریزیڈنس آپ یو ای کے ریزیڈنس ہونا چاہیے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہے ایمریٹس آئیڈی ہے ویزا ہے اور پاسپورٹ ہے یہ کپی آپ کو سکین کر کے رکھنی ہے جیسے میں آپ کو آن لین کا طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اس میں اپلوڈ کرنی ہے اور کیسے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے تو اس میں جو سیلری ہے وہ فائف تھوزنڈ ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے لیکن اس اکاؤنڈ میں بیلنس جو ہے منٹین کرنا ہے تھیری تھوزنڈ اگر آپ اس اکاؤنڈ میں بیلنس منٹین نہیں کرتے ہر مہینے تھیری تھوزنڈ تو آپ کے جو چاہیے وہ کرنڈ اکاؤنڈ ہے چاہیے وہ سیونگ اکاؤنڈ ہے لیکن چاہیے اگر آپ تھیری تھوزنڈ اس میں منٹین نہیں کرتے اس میں چیک بک فری ہے فرسٹ ٹائم چیک بک فری دے گا یہ دیبڈ کارڈ جو فری دے گا نیکس ٹائم یہ چیک بک فری دے گا اگر چیک بک آپ کو ایک اور چاہیے ایکسٹر چاہیے جہاں ختم ہو گیا اس کو دوبارہ اپلائی کریں گے تو یہ چیک بک فری دے گا اس کے بعد آپ کو یہ چیک بک یا کارڈ ہے جو بھی دے گا اس کی کوئی ایپ نہیں ہے اس کی کوئی ایپ نہیں ہے کہ آپ ایپ میں جاؤ وہاں سے جا کے آپ اس کو اپلائی کرو اس کی کوئی ایپ نہیں ہے ڈریک ہمیں اس کی ویب سائٹ پر جانا جائیں گے وہاں سے ہم اس کو اپلائی کریں گے لیکن یہ آن لائن بینکنگ بھی دیتا ہے یہ آن لائن بینکنگ بھی دیتا ہے جب ہمارا اکاؤنڈ اپلائی ہو جائے گا جب ہم کارڈ یا جک بک ریسیب کر لیں گے تب ہم اپنا آن لائن بینکنگ اس کو آن لائن بینکنگ میں کنورٹ کریں گے پھر ہم اس کو ایک ایپ کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں سی بیٹی بینک کی ایپ کنٹرول کریں گے تو پھر ہم اس کو ادھر ریجسٹر کریں گے اپنا اکاؤنڈ کو اپنے کارڈ کو تو ہم اس میں لوگ ان ہو جائیں گے تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے یہاں ہم اپنے مپیل میں جائیں گے بروزر میں جائیں گے وہاں پہ ہم www.cbt.ae لکھیں گے جیسے کہ آپ کا اوپر نظر بھی آ رہا ہوگا تو ہم اس کی ڈریکٹ ویب سائٹ پہ جائیں گے ویب سائٹ پہ جانے کے بعد ہم یہاں پہ ہم یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہم بینک میں جائیں گے اس کے بعد ہم اکاؤنٹ میں کلک کریں گے اکاؤنٹ میں کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں why choose cbd current اکاؤنٹ یہ وہ فسیلٹیز ہمیں دے رہا ہے اس کے مطابق ہم کیوں اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں اس اکاؤنٹ میں وہ سب انہوں نے منشن کیا ہوا ادھر اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کی جو age 21 سے minimum 21 ہونے چاہیے ایسے اوپر ہونے چاہیے required documents بھی لکھے ہوئے national ID ہے اگر آپ ادھر UAE کے ہیں local ہیں تو اس کے لئے national ID ہے اور valid passport ہے اگر آپ ریزیڈنس کی ویزے پہ ہیں دوسری country کے ہیں تو آپ کو بیپاس ویزہ ہونا چاہیے اور امرٹس ID ہونا چاہیے تو ادھر آپ فیس بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی اپلائی کرنے کی فیس ہے وہ بھی ہم ادھر سے دیکھ سکتے ہیں یہ سب فیسیں لکھی ہوئے ہیں اگر آپ credit card بھی لینا چاہتے ہیں اس کی بھی جتنے پیسے cutting یا آپ کے account سے اگر آپ نئی پیسے ڈالتے ہیں سب کچھ ادھر انہوں نے mention کیا ہوا ہے آپ سب کچھ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے apply کرنا ہے apply ہم نے یہاں سے کرنا ہے apply for current account ادھر ہم click کریں گے simple 3 step ہیں اس کے apply کرنے کے 1,2,3 simple 3 step ہیں اس کے apply کرنے کے وہ پہ ساب سے پہلے آپ کی age پوچھ رہا ہے above ہیں yes پہ click کر دیجئے آپ کے پاس 5000 salary سے ہے یہاں اس سے above ہے yes آپ residence ua کے ہیں yes نہیں ہیں ہم customer نہیں ہیں پہلے اس کے اس کے بعد ہم یہاں پہ click کریں گے اس کے بعد apply no یہاں پہ آگیا ہے یہ آگیا ہے second step آگیا اب ہم یہاں پہ جائیں گے ہم یہاں پہ جھنڈر جو ہے وہ select کریں گے mr, mrs and mrs جو بھی ہے mr, mrs, mrs جو بھی ہے وہ آپ select کر لیجئے یہاں پہ آپ نے اس نے لکھا ہے first name as in passport آپ کو passport جو first name لکھا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے یہاں پہ اس کے بعد middle name لکھنا ہے جو بھی آپ کا ہے اس کے بعد last name لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا phone number ادھر لکھنا ہے اس کے بعد email یہاں پہ آپ کو email لکھنا ہے email وہ لکھے جو آپ کا personal ہے تاکہ جو بھی bank statement ہے یا جو بھی وہ offer وغیرہ جو بھی ان کی promotion چلتی ہے وہ آپ کی email پہ آتی رہے اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے یہاں پہ اپنی date of birth اپنی date of birth آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ اس کے بعد آجاتا ہے second نیشنلٹی آپ نے یہاں پہ اپنی نیشنلٹی ہے جو بھی وہ سلیکٹ کرنی ہے آپ کس کنٹری سے ہیں وہ اپنی نیشنلٹی جو بھی ادھر سے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پوچھ رہا ہے do you have dual نیشنلٹی تو اگر آپ کے بعد دوسری نیشنلٹی ہے تو کنٹریوں کی نیشنلٹی ہے تو آپ نے yes کرتے ہیں اگر نہیں ہے تو no otherwise no پہ سب کلک کریں گے پھر جاتا ہے documents یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کی expiry date ڈالنی ہے پھر ہمارے پاس emirates id آجاتا ہے emirates id جو نمبر ہے وہ ڈالیں گے اس کے بعد expiry date ڈالیں گے پھر upload کرنا ہے upload کرنے کے لیے آپ کے پاس جو emirates id اور visa passport یہ jpg میں ہونا چاہیے نہ کہ pdf میں صرف jpg میں ہوگا تب ہی upload ہوگا pdf file upload نہیں ہوگی تو یہاں پہ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے jpg میں اس نے اوپر لکھا ہویا jpg supported ہے تو jpg میں اس میں upload کرنا ہے upload emirates id بعد میں اپنے upload کرنا ہے passport بعد میں اپنے upload کرنا ہے visa اس کے بعد آپ نے یہاں پہ red پہ کر دینا جب یہ upload ہو جائیں گے اس پر اپلوڈ کر دینا اپنے upload پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے interest ڈیٹیل ڈال لی ہے اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا نمبر بھی ہے تو آپ یہاں پہ اپنا دوسرا نمبر ڈال سکتے ہیں اگر گھر کا نمبر ہے تو گھر کا ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے p.o box ڈال لیا ہے اگر آپ پاس p.o box نہیں ہے تو آپ اپنی company کا بھی ڈال سکتے ہیں p.o box یہاں پہ اپنے address ڈال لیں یہاں پہ آپ کو bill ملتے رہے ہیں یہاں کوئی bank سے اپنے چیز مکانی ہے اگر آپ کو کوئی بھی چیز مل فرس ٹیم یا پبکیٹ وغیرہ receive کریں گے تو آپ نے ڈال لیں یہاں پہ آپ اس کو receiving کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کی state میں رہتے ہیں وہ اپنے select کرنا ہے شارجہ جمعان فجرہ سے جو بھی ہے آپ کی total income جو ہے منطل کتنی بنتی ہے اگر 500 سے نہیں لکھئی اگر 600 سے انہوں جتنی بنتی ہے وہ یہاں پہ mention کرتی پھر پوچھ رہے ہیں branch آپ کس branch میں prefer کرنا چاہتے جو نستیق branch ہے آپ کے جو نستیق پڑھتی ہے branch تو آپ سیلیکٹ کریں اس کے بعد وہ پوچھ رہا کہ آپ کو عربی چاہیے یا انگلیس چاہیے جب بھی آپ کول کریں گے تو آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد وہ پوچھتا ہے آپ کے جو card ملے اس پر جو نام لکھنا ہے وہ کیا لکھنا ہے تو آپ نے ادھر سے نام لکھ کے اس کو ریوی اپلیکیشن میں ڈال لائے یہ ریڈ والا option نیچے آ ریوی اپلیکیشن اس میں ڈال لائے جیسے آپ اس کو کلک کریں گے یہ اپشن میں چلا جائے گا یہ فرسٹ سینکر اپشن میں چلا جائے ریوی سام میٹ کیونکہ میں اس کے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ یہ بینک کی کچھ رولز ہوتے ہیں جو پرسنل انفرمیشن نہیں شیئر کر سکتے تو وہ سام میٹ ہو جائے گا سام میٹ ہونے کے بعد بینک سے ایک آئے گی پہلے آپ کو ایمیل آئے گی اور آپ کی موبیل پہ ایک میسج آئے گا ویریفائی کرنے کے لئے اس کے بعد آپ کو ایک کال آئے گی بینک کی دیب سے کہ آپ کے پاس یہ ڈاکومیٹس ریڈی ہیں ہمارا آدمی آئے گا آپ سے یہ ڈاکومیٹس ویریفائی کرے گا اس کے بعد جو بھی چیک بھوگی کچھ بھی ویلکم کٹو ہوگی اس کے پاس آپ کو پروائیڈ کرتے گا اس کے بعد وہ ایکٹیویٹ کرنا ہے وہ کال کر کے آپ ایکٹیویٹ کر سکتے اپنے کارڈ کو تو جو بھی ہے تو یہ آپ کے پاس جو سیلی سیٹیف کیٹ ہے اور دوسرا فیزا کوپی ہے یہ سب آپ کے پاس ریڈی ہونی چاہیے جب وہ حدمی آپ کے پاس آئے